اس سیشن میں ہم سکورنگ ریوبرکس کی جو دوسری قسم ہم نے پڑھنی ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس کا نام تھا ہولیسٹک سکورنگ ریوبرکس ہولیسٹک سکورنگ ریوبرکس میں ہم نے اوورال کوالیٹی کے بارے میں ججمنٹ دینی ہوتی ہے یعنی ایسے سوالات جن کا جواب یا ان کے ذریعے سے جو سکلز ڈیمنسٹریٹ کی جا سکتی ہیں ان کا تائین ہم پہلے سے نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ایسے رائٹنگ ایسے رائٹنگ کرواتے وقت یہ کسی حد تک تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایسے کے اندر کون کونسی سکلز کا سٹوڈنٹ اظہار کر سکتا ہے لیکن صرف وہ اپنا جواب انہی سکلز کے اظہار تک محدود رکھے گا اس کا تائین نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم انٹیسپیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم پوری طرح سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس سوال کے ذریعے سے یہی سیٹ اف سکلز چیک ہوں گے ایسی صورت میں جو ہم ریوبرک استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہولیسٹک سکورنگ ریوبرک اور جیسا کہ اس ڈسکیشن سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈڈ ریسپونس جو کوسٹنز ہوتے ہیں جیسے ایسے رائٹنگ ایک اس کی مثال ہے تو اس طرح کے سوالوں کو سکور کرتے وقت ہمیں ہولیسٹک ریوبرکس جو ہیں وہ زیادہ کارامت ثابت ہو سکتی ہیں یعنی اس کے ذریعے سے ہم کچھ تو لسٹ کریں گے انٹیسپیٹڈ چیزوں کو لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں جو سکلز جو ہیں ان کو بھی چیک کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ ایکسٹینڈڈ ریسپونس ایسے آئٹمز کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر ہم سنتیسائز کرنا کریٹ کرنا ایویلیویٹ کرنا اس طرح کی جو سکلز ہیں جن کو میر کرنا اور سٹوڈنٹ کے اندر ایویلیٹیز کے طور پر تو ان کے سکورنگ کرتے وقت ہم ہولیسٹک ریوبرک کا استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھئے اس میں آخری لائن میں جو بات لکھی ہے یہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اس کا کہ وہیں نو ڈیفینٹ آنسر کین بی پری سپیسیفائیڈ پہلے سے میں متعین نہیں کر سکتا کہ آنسر کیا ہوگا میں ایک گیس تو کر سکتا ہوں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جنرلی یہ باتیں ہوں گی لیکن ان تک محدود ہوگا سارا کچھ اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہولیسٹک ریوبرک کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے یعنی پہلے ضروری ہے کہ میں اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لوں کہ میری انٹیسپیٹڈ سیٹ آف سکلز کیا ہے کہ نمبر آف کوالیٹی کٹیگریز جو ہیں وہ کیا ہوں گی اور مجھے سٹوڈنٹ کا آنسر کس لحاظ سے سوٹ کرنا ہے کس لحاظ سے اس کے اندر ان کی سوٹیں یعنی دیکھوں گا کہ کیا کیا خصوصیات ہوں تو وہ سب سے اچھا ہوگا اس کو آؤٹسٹینڈنگ کہہ لیں گے یہ سوسیات ہوں گی تو اس سے اگلا درجہ اس سے نچلا درجہ اس سے نچلا درجہ یعنی میں ان سیٹ آف سکلز کی ایک طرح سے گروپنگ بنا لیتا ہوں جن کی موجودگی سے میں جوابوں کو رینک کر سکوں گا کہ یہ سب سے بہتر جواب ہے یہ اس سے کم ہے اور یہ اس سے کم ہے سو یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے ہولیسٹک شبیر ہوگی اس کا جو دوسرا اہم پہلو ہے آپ کہہ لیجئے ہولیسٹک سکورنگ ریوبرکس کا کہ اس کے ذریعے سے میں یہ بنیاد یہ بناتا ہوں کہ جو سیٹ آف کوالٹیز میں نے لسٹ کیا جس پیپر میں وہ سب سے بہتر نظر آئیں گی جس میں اس سے کم نظر آئیں گی جس میں اس سے کم نظر آئیں گی تو میں اس بنیاد پہ یعنی میں پہلے آپ لوگوں سے ایک ایسے لکھوا لیا اب اس ایسے کو میں آپ کے ایسے کو پڑھنا شروع کرتا ہوں ابھی ان کی میں نے سکورنگ شروع نہیں کی آپ کے جوابوں کو میں پڑھنا شروع کر لیتا ہوں اور ان پڑھنے کے دوران میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے کس کس طرح کی چیزوں کو ان میں ڈیمنسٹریٹ کیا کس کس طرح کی سکلز کو اس میں ڈیمنسٹریٹ کیا ہوئے تو میں انہی سکلز وہیں سے وہ سکلز نکالتا ہوں اور اس کی بنیاد پہ ایک ریوبرک ترتیب دے دیتا ہوں یہ کام جب میں کرتا ہوں تو اس کے ذریعے سے بھی میں بنیادی طور پہ دیکھیں کیا کر رہا ہوں کہ میں ایک سیٹ آف سکلز کا یا سیٹ آف ایکسپیکٹڈ کوالٹیز ان کی ایک کلیکشن بنا رہا ہوں اور پھر اس کلیکشن کو استعمال کروں گا آپ تمام ان لوگوں کے لکھے ہوئے ایسیز کو سکور کرنے کے لیے اس میں تیسری ریفائنمنٹ یا تیسری بات جو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے پڑھے ہوئے میں سے یعنی آپ نے جو جواب دیئے میرے پاس وہ ٹیسٹ پڑھے ہیں میں نے ان کو تمام ایسیز کو پڑھا ان ایسیز کو میں سورٹ کر لیتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر ہے اس کے اندر یعنی ایسیے نمبر ون میں جو ہے ارگنائزیشن آف کانٹینٹ بہت زبردست ہوئی ہوئی ہے ایسیے نمبر فور جو میں نے کسی کا پڑھا اس کے اندر کنکلوجن بڑے اچھے طریقے سے ڈراؤ کیا ہوا ہے یعنی میں ہر ایک میں سے بیسٹ نکال لیتا ہوں اور ان تمام بیسٹ کو ایک جگہ لکھ کے ایسے کرائیٹیرین بنا دیتا ہوں میار کے طور پر استعمال کر لیتا ہوں اور پھر اس پری سپیسیفائیڈ سپیسیمن یعنی جو میں نے کسی کے لکھے ہوئے ایسے میں سے نکالا تھا میار ان تمام کی کلیکشن سے جو میں نے ایک میار بنایا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہولسٹک سکورنگ ریوبرک ہے اور اس کو سٹینڈرڈ مان کے باقیوں کے جواب جو ہیں ان کو میں اسیس کرنا شروع کر دیتا ہوں اس طریقے سے بھی اس کو کر لیا جاتا ہے ایک چوتھا طریقہ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے کہ میں سب کے ایسے مکمل طور پر پہلے پڑھتا ہوں ان کو آپس میں کمپیر کر لیتا ہوں اور رینک کرتا ہوں نمبر نہیں لگاتا اس طرح سے فارم میں کہ جی اس کے اتنے اسے یہ بیسٹ ہے یہ سیکنڈ بیسٹ ہے یہ تھرڈ بیسٹ ہے سو میں ان کو ان کے لحاظ سے ترتیب دے دیتا ہوں بجائے ان کو ایپسلیوٹ سکور دینے کہ میں ان کے رینکنگ بنا دیتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر اور یہ سب سے برا ہے اگر آپ ان چار باتوں میں دھیان کریں تو جو پہلی تین باتیں ہیں وہ ہمیں اگر آپ ریکال کریں تو کرائیٹیرین ریفرنسٹ اسیسمنٹ جو ہے اس کے کریکٹریسٹکس کی طرف لے کے جاتی ہے یعنی ان کی جو میں نے رینکنگ سے پیچھے والی باتیں جو چوتھی بات میں نے بتائی کہ آپ رینک کر لیں گے اس کو چھوڑ دیجئے پہلی تین باتیں جو ہیں یعنی جب آپ ریبرک بناتے وقت ان تین کریکٹریسٹکس کو ذہن میں رکھتے ہیں تو اصل میں آپ کرائیٹیرین ریفرنسٹ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے دیئے گئے جواب کی یہ بنیاد طور پہ ہمیں نوم ریفرنس کی طرف لے کے جاتا ہے یعنی یہ والی اسیسمنٹ کہ میں لوگوں کے اسیس پڑھوں ان کو بجائے اس کے نمبر لگاؤں ان کو رینک کر دوں کہ یہ سب سے اچھا ہے یہ اس کے بعد ہے یہ اس کے بعد ہے یہ اس کے بعد ہے تو میں نے ایکچولی ان کو نوم ریفرنس طریقے سے اسیس کر لیا سو اب آپ ان میں سے کوئی اچھا یا کوئی برا نہیں ہے ان چاروں باتوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت تھی آپ جس طریقے سے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اب ویسے ہی اس کی سکورنگ کریں گے لیکن یہ صرف میں نے آپ کے سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ پہلے تین سٹیپ جو تھے وہ کرائیٹیرین کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم آخری والا طریقہ فالو کرتے ہیں فورس جو تھا تو اس کا مطلب ہم جب بھی نوم ریفرنس اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو ہولیسٹک ریوبرک کا اس طریقے سے استعمال ہے پہلے تین طریقے جو ہیں وہ کرائیٹیرین ریفرنس کی طرف ہیں یہ جو کمپیرٹیو تھا فورت والا یہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے ٹیسٹ شامل ہوئے ہوگے تو یہ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے یعنی یہ پائنٹ دس پندرہ بیس سٹوڈنٹ ایک کلاس کے ہوں تو آپ ان کی ہولیسٹک مارکنگ کر سکتے ہیں ان کے ایسے ٹائپ آئیٹمز کی ایکسٹینڈڈ رسپونس ایسے ٹائپ آئیٹمز کی یہ آپ کے لئے ممکن ہوگا کہ رینک کر سکیں لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ میرے پاس چھ سو یا ہزار بچوں کے پیپرز ہیں اور ان کو میں نے مارک کرنا ہے ان کے ایک ایک ایکسٹینڈڈ رسپونس کو اور ان کی میں رینکنگ کے چکر میں پڑ جاتا ہوں تو پھر یہ شاید میرے لئے رینکنگ کرنا اتنا آسان کام نہ رہے اور ویسے بھی جو اسیسمنٹ ہم اپنے کلاس رومز میں کرتے ہیں وہ کرائیٹیرین بیسٹ ہوتی ہے پڑھائے جانے والی چیزوں کے ابجیکٹیوز لرننگ ابجیکٹیوز پہلے سے متعین ہوتے ہیں سو ہم انہی متعین شدہ ابجیکٹیوز کی اگینسٹ سکورنگ کرتے ہیں آئیٹمز کی لہٰذا کلاس روم اسیسمنٹ کو اگر لیا جائے تو اس میں عام طور پر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ مقصد ہمارا کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ ہوتا ہے لہٰذا وہ جو پہلے تین میں آپ کو ساتھ سٹیپ ذکر کیے تھے ان کا زیادہ استعمال ہماری کلاس روم اسیسمنٹ میں ہوتا ہے باقی تینوں جو تھے وہ کرائیٹیرین بیس تھے کیونکہ وہ ایپسلیوٹ ہیں اگینسٹ ایسرٹن کوالیٹی سٹینڈر ہم نے سٹینڈر پہلے متعین کی پھر ان کے اگینسٹ مارکنگ کی جبکہ چوتھے میں جو ہے وہ زیادہ تر نوم ریفرنس جو ہے یا ریلیٹیو سکورنگ جو ہے ریلیٹیو اس کا جواب آپ نے اس کو لکھنا دی سٹینڈر نے اس کو کرٹیکل ایویییٹ کرنا تھا اس بات اب اس میں ہولیسٹک کیا ہے دیکھیں ہم نے سکلز فوکس نہیں کی ہم نے رینک فوکس کر دیا کہ جواب آؤٹسٹینڈنگ کون سا ہوگا ایفیکٹیو کب کہلائے گا ایڈیویٹ کب کہلائے گا اور اینافیکٹیو کہلائے گا اگر آپ انیلیٹک کے ساتھ اس کا کمپیرزن کریں تو انیلیٹک والے میں ہم نے سکلز لسٹ کی تھی کہ وہ یہ سکلز ظاہر کرے گا اب ہم نے یہاں کہا کہ اس کے جواب کو آؤٹسٹینڈنگ کہیں گے کب جب اس کے اندر یہ جو گیون ڈسکرپشن دی ہوئی ہے آپ کے سامنے سلائیڈ پہ یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے یہ آؤٹسٹینڈنگ آنسر ہے اگر نیچے والا ہوگا تو ایفیکٹیو ہو جائے گا اگر اس سے نیچے والے کریکٹرز ایڈکویٹ ہو جائے گا سب سے نیچے والی بات اگر اس کے جواب میں نظر آئیں گی تو ہم کہیں گے یہ ایفیکٹیو ہے یہ ٹھیک آنسر نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ ان کو اگر اوپر سے نیچے کی طرف پڑھیں تو سب سے زیادہ جو سکیلز ریکوائرڈ ہیں نمبر ون ٹاپ والے میں ہوں گی جوں جوں ہم نیچے آتے چلے جائیں تو ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے آنسر سے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم سب سے آخری کٹیگری تب اس کو رکھتے ہیں جس میں دیا گیا جواب بالکل بھی ریلیمنٹ نہیں ہوتا ان چیزوں کے ساتھ جن کو ہم میر کرنا چاہ رہے تھے تو اس طریقے سے اب آپ اس کو دیکھئے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ انیلیٹکل ریوبرک کو اور اس کو اگر آپ دونوں کو کٹھا رکھ کے کمپیرزن کریں تو آپ کو ان کی فیلوسفی میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ جائے گا لیکن دونوں کی صورت میں مشترک بات یہ ہی گی کہ ہم ان کے ذریعے سے موسیقی